بسم اللہ الرحمن الرحیم شہید بازمحمد کاکڑ فانڈیشن کے تحت ہم یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں فانڈیشن کے چیرمین جناب گاٹلال خان کاکڑ صاحب اور ہمارے پوری ٹیم یہاں موجود ہیں میں ہم تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں صاحبی دوستوں کا جناب عبدالخالق رین صاحب کا جو پریس کلب کے صدر ہے ہمارے ساتھ پچھلے تین چار سالوں میں روایت رہی ہے کہ پریس کلب کے صدر اسے ہم ریکویسٹ کرتے رہے ہیں وہ اس میں حیزازی طور پر پریس کانفرنس میں بھی اور پورے قوام میں بھی شریک رہے ہیں آٹ آگست کا واقعہ آپ کے علمے ہیں بہت دردناک اور دوزار سولہ کے اندر خوفناک واقعہ رہا ہے جس میں وقلہ کی بڑی تعداد کے ساتھ صافی اور عام شہری بھی لوکمہ اجل بنے تھے یہ ہمارا علمیہ ہے معاشرے کا کہ وہ درد اب تک زندہ ہے اور اب بھی واقعات ہوتے رہے ہیں آج بھی کوئٹہ میں بہت دردناک واقعہ ہوئے ہیں تو اسی سلسلے میں میں ناکلہ خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ گفتگو بھی فرمائے بناب کے سوالات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں موزز صافی عزرات اور خواتین سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور ہمارے اس پریس کانپرنس کے لئے انہوں نے ٹائم دیا جیسے ہم سب جانتے ہیں آج سے پانچ سال پہلے ایک ایسے دماغہ ہوا جس میں ہمارے ایک پوری نسل وقلہ کی جس میں صافی بھی تھے عام شہری بھی تھے لوکمہ اجل بن گئے مار دئے گئے اسی سلے میں آج جو ان کی آٹھ تاریخ کو پانچوی برسی ہے تو پانچوی برسی کے سلے میں یہ پریس کانپرنس میں نکت کیا جا رہا ہے شہدائے آٹھ اگست سانے آج سیولہ سپسال کوئٹا کی عالمنا قدیسے میں وقلہ صحفی اور عام شیلوں کی انسانیت سوز علاقتوں کی پانچوی برسی پر شہید باز محمد کاکر فانڈیشن نے مختلف نویت کے پروگرام و مجالس کا انکات کیا گیا ہے جس میں مرکزی تقریب یہ ذرا نوٹ کرنے کے لئے کیونکہ صحفیہ ذرا اکثر آٹھ تاریخ کو سمجھتے ہیں ہم لوگ اکثر پچھلے پانچ اکثر نہیں پچھلے پانچ سال سے ریگولر ہم ساتھ تاریخ کو پروگرام کرتے ہیں کیونکہ آٹھ تاریخ کو پھر وقلہ کا ہوتا ہے اور پیٹیو کا ہوتا ہے تو اس لئے ہم ساتھ تاریخ کو کرتے ہیں تو اس دبعہ بھی ساتھ تاریخ کو شام سات بجے شہدہ آٹھ اگست ڈیجیٹر لائبری جناہ ٹاؤن کے حق میں اتمام کیا گیا ہے جس کا موضوع ہے وقلہ کے سرخ لہو سے وطن عزیز اور کوئٹہ کے لئے امن و آشتی کا ارمان و منزل کا ہی سیاصل کریں گے جسے پونڈیشن کے مرکزی ودداران وقلہ رینما سیاسی جمعیتوں کی قائدین سیول سوسائٹی خواتین و قبائلی مہدگین خطاب کریں گے پونڈیشن ریجیٹر کے برای شہید باز محمد کارڈ پونڈیشن آٹھ اگست دویر سول کی علمناک حدیثے کے پاکباز اور اکلیتی و خواتین کی دنیا سکل لس شہدہ کے پاکیزہ افتار افکار و نظریات و سرخ لوگ کے بدولت معاشرے کے درد زدہ انسانوں و خاندانوں سمیت بیروزگار معذور کو اپنی حقوق و پرائز کی ادائیگی و ترقی کے لئے مترک کرنا چاہتے ہیں معاشرتی ترقی و خشالی کے لئے لازمی ہے کہ فوقیت اور اچھے امیدوں کے ساتھ سماجی و معاشرتی ارتکا کے لئے نہیں بلکہ ہر زیروہ مخلوق خدا اور حضرت انسان یعنی نائب خدا کا حق برابر تسلیم شدہ ہے شہید باز محمد کارڈ فونڈیشن سٹیٹسکو اور معاشی مسائل و ہنر پر اشرافیہ پونڈیشن ریجسٹر زندگی کی نئی تعبیر امن و خشالی و ترقی و راحت کے ساتھ جوڑ کر امید اور امن کے شولے اور امن ناس کے قوت توانی کے ساتھ مل کر چلانا چاہتے ہیں ہمارے پونڈیشن کا امیشن معاشرتی ترقی و نجوان طلباء و طالبات اور خواتین و عام آدمی کے لئے خود شناسی اور خود آگائی کے پیغام امید کے ساتھ امن و عشتی کا ارمان و مزل اثر کرنے کی جد جہد ہے شہید باز محمد کا کل فونڈیشن ریجسٹر کا بنیادی ویجن انسانیت کے وسیع دائرے میں تمام انسانوں کے لئے بلا روک ٹوک رنگ و نسل اور مسلک و مذہب اتمنان و راحت کا پیغام ہے معاشرتی زندگی سنوارنے اور انسانوں کی عزت و عبرو وندی کے تحفظ کے لئے بنیادی زوریات زندگی امن امان کی بحلی اور حقوق العباد یعنی انسانی حقوق کی حفاظت اور وہ پاسبانی ہمارا مقصد و سلوگن قرار پایا ہے ان اعلیٰ و رافع مقاصد کے لئے فونڈیشن نے کتاب دوستی ہی زندگی ہے اور لائبرینیاں بناو نسلے بچاؤ کے سلوگن و فکری زائوے مطارب کرائے گئے ہیں لائبریاں بنانے کے لئے پور سوسائٹی ترکیاتی اداروں اور حکومتی مقاموں سے معانت پرام کرنے کی اپیر کی جاتی ہے سانیہ سیولہ سپتار کوئٹہ آٹھ اگس دوہزار سولہ کے لئے بننے والے کوئٹہ کمیشن کے ریپورٹ و سفارشات فرمین و آن عمل درامت کی ضرورت ہے تاکہ بروقت اور برمحل فیصلوں و اقدامات سے انسانی زندگی کا تحفظ و تقریم کیا جا سکے ظلم و غنگردی اور جبر و زبرستی کے مقروح نظام سیاست و حکومت نے عوام الناس کا جینا دو بر کر دیا ہے جس کے باعث امن ناپید ہے اور معاشی و سماجی شعور کے احیاء روک چکی ہے بطور معاشرہ اور قوم ہم نئی زندگی کی تشکیر و تعبیرینوں کے لئے نئے پریڈائے میں ترقی اپروچ اور مسیفانہ سماجی شعور کے احیاء کے لئے سوسائٹی کے ساتھ مل کر لا عمل تشکیل دینے کی ضرورت ہے تاکہ امن و سکون قائم ہو سکے اور انسانوں کی عزت و عبرو مندی محفوظ و معمون قرار دے جا سکے تینکیو ری مچ جناب محفوظ خالق رین صاحب سے ادرباز کرتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر لالوانت خان صاحب جناب مہتین صاحب دیگر شہید بادوانت کا تفارمیشن کے دوستوں ڈاکٹر صاحب نے تمام باتیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں گزشتہ تقریباً ایک دہائی کے دوران ہم نے بلوستان میں جو حادثات سانے ہاتھ ہم نے دیکھے وہ ایک سے ایک بڑھ کر تھے ہم کسی سانے کو کسی سے چھوٹا ہے بڑا تو نہیں قرار دے سکتے لیکن بعض سانے ہاتھ ایسے ہیں کہ جو نہ تو بھلائے جا سکتے ہیں اور نہ بھلائے جانے والے ہیں دن میں سے ایک یقینی طور پر سانے آٹھ اگس بھی ہے جس میں ہمارے بلوستان میں قانون کے شعبے سے تعلق رکھنے والی جو ہماری پوری کریم تھی وہ ہم سے چھین لی گئی یہ ایک فوری نویت کا سانے ہا نہیں تھا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حادثے کے سانے کے اثرات آج بھی موجود ہیں اور ہمارے مستقبل میں بھی اس کے اثرات یقینی طور پر اثر انداز ہوتے رہیں گے کیونکہ بلوستان میں قانون کے شعبے میں اور غریب عوام کی داد رسی کے لیے سرگرم غکلا کی ایک پوری ٹیم تھی جو اس دروز بھی اپنے ایک بہت بڑے وکیل رہنما کی شہادت پہ وہاں پہ موجود تھے ان کو نشانہ بنایا گیا اس حادثے کے سانے جو اثرات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے یا اس کے اثرات کے لیے جو ڈاکٹر بازمہود صاحب نے فاؤنڈیشن کام کی ہے جو ڈیجیٹل لائبریری کام کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی بہتری نقدام تھا تاکہ اس کے ذریعے ہم معاشرے میں وہ ایک شہر رجاگر کر سکیں اور کمی تو ایک ہنی طور پر جو ہمارے وکلا دوست جس میں بہت سے ہمارے قریبی دوست تھے جس میں وہ ہم سے چھن گئے ان کی کمی تو پوری نہیں ہو سکتی نہ ان کے خلا کو پورا کیا جا سکتا ہے لیکن ان کے اس واقعے کے اثرات کو کم کرنے کے لیے اور شعور کی بیداری کے لیے جو کچھ کام لائبریری کے ذریعے کیے جا رہا ہے یہ ایسا نقدام ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے اور سوسائیٹی کے جتنے لوگ ہیں پوری سوسائیٹی کو اس میں آگے آ کر ڈاکٹر لائل محمد صاحب اور ان کی ٹیم کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ ہم معاشرے میں جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک برک لگ گیا تھا سانے آٹھ اگس کے بعد اس برک کو ہم توڑ سکیں اور ہم مصبت انداز میں مزید آگے چل سکیں اور شہید وکلا جن کا جو صرف قانون کے شعبے میں سے واپستانی تھے بلکہ جن جو اپنی عملی زندگی میں معاشرے میں انصاف اور غریب عوام کی دادرسی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے تھے تو ہم اگر ان کی طرح سے لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے ان کی دادرسی نہیں کر سکتے لیکن ان غریب لوگوں کے لیے جو بھی ممکن ہو سکتا ہے سوسائٹی کے جو کمزور طبقات ہیں ان کے لیے جو بھی ہم اپنا ایک کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ادا کرنا چاہیے اس سلسلے میں صحافی بھی ہمارے دوست شہید ہوئے تھے اور آج تک بھی ہم صحافی جتنے بھی ہیں وہ اس سلسلے میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں اس کے آگے مزید کوئٹا پلس کرپ کے جانب سے جو بھی کردار ہوگا جو بھی تعاون ہوگا جو بھی ہمارا ایک رول بنے گا وہ ہم اس میں ضرور اپنا پلے کریں گے بہت شکریہ تینکیو بلکل یہ پلین ہمارا ہے کہ ہم کوئٹا کے اندر بھی مختلف برانچز ہر کمیونٹی کے لیے ایک ایسا سیٹ اپ ہو جس میں پچاس سو کے قریب میل فیمیل بیٹھ سکے مستقبل میں ہمارا یہ پروگرام ہے کوئٹا کے جو مختلف کمیونٹیز ہے اور جو باہر ہے جیسے کہ آپ نے کہا نوشکی ہے یا خوزدار ہے یا جوب ہے یا لورلائی ہے بلکہ ہم نے کیے ہیں جوب پچھلے سال ہم نے جوب میں ایک لائبری ایمپیری لائبری کے نام سے ایک جس کا ایتتا میں نے فونڈیشن والوں نے کیا وہاں پہ ایتتا کیا بقاعدہ منشتر صاحبی تھے میٹھا خان صاحب تو لوگوں نے ہمیں یہ عزاز بخشا کیونکہ کہتا ہے کہ فونڈیشن آلیڈی لائبریز پہ کام کر رہے تو سو وی کین وی گیو دا کریڈٹ ٹو دا شہید فونڈیشن کہ اس لائبری کا اناگوریشن کرے اور اس کے علاوہ بھی ہم لوگوں نے خانوزی میں ڈیسیپشن کے ترو ایک مکان ہے اس کو آئیر کیا ہے وہ خستہ حالت میں اس کا ریپیر کے ضرورت ہے تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ فونڈیشن بنائیں گے مگر آپ کو معلوم ہے وسائل کی بڑی کمی ہے اور لوگ کو سے میں اپیل کرتا ہوں آپ کے ہی سوال کو مدنظر رکھتے ہوئے جو گورنمنٹ ہے یا دوسری ادارے ہیں یا جو مالدار لوگ ہیں ہم لوگ زکاة بھی اچھی طرح دیتے ہیں لوگوں کو مدد بھی کرتے ہیں مگر ہم لوگ انڈیویجول سطح پہ کرتے ہیں انڈیویجول کا یہ ہے کہ اس کا کان تو ہو جاتا ہے پورا سوسائٹی نہیں اٹھتی ہے جب تک ہم ہی داروں کو پاؤں پہ نہیں کڑا کریں گے تو یہ صبح یہ ملک یہ شیر کالت نہیں بدلے گا دوسری اپنا سب سمجھے گی کہ سوالے سے وزیراعلا ملوچستان یا ہمارے ملوچنے کیا میں تعمیر ملوچنے کے ساتھ میں بیٹھ کے اور اس مسئل کی پر بات کرنی کہ ہمارے دوسرے ازنا کے لئے وہ ایک لائبرری کی وجہ سے وہ وہاں پہ پڑھائی چھوکی یہاں پہ آتے ہیں تاکہ یہاں پہ رکھا بھی ہماریا ہو اور وہ اچھی پڑھائی کرسے گئے بگر اس طرح دوسرے ازنا لوگر کوئٹر شاہد کی پر برڈن جو ہے وہ کام ہو جائے گی آپ ایکین کریں ہمارے لائبرری میں بہت سارے ایسو سٹوڈنٹ ہیں جو لاہور کراچی جا کے صرف لائبرری کے لئے وہ ابھی ہمیں ملتے ہیں کہ بس ہم ایسا نہیں جائیں گے کیونکہ اچھا ایٹ ماسپیر ہمارے لاہور میں بھی نہیں ملتا ہے کہ گھر بھی ہے کوئٹہ ہے ہمارے خرچے بھی کم ہوتے ہیں تو یقینان گورنمنٹ کو آگے آنا چاہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ برسی کے بعد کہ گورنمنٹ سے ایڈوکیشن دپارٹمنٹ سے بات کر لے کہ وہ ہمیں سپورٹ کرے اور ہم ارے ساتھ مدد کرے چلائیں گے ہم فونڈیشن کے ابھی ایک ایسا ادارہ بن گیا لائبریون کے والے سے خاص کر کے ایک وہ ہے پیج ہے نیا دور جو رزا رومی چلا رہا ہے شاید آپ لوگوں کی نظر سے گزرتا ہے انہوں نے کوئی تین چار مہینے پہلے ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ ہم لوگوں نے پچھلے چار سالے چار پانچ سال میں اتنا آویرنس چلایا ہے کراچی سے لے کہ جو اب تک وہاں لوگوں نے آویرنس سیشن کیا بک فیرز کیے اور جو بھی کتاب کی طرح طرف لوگوں کو راغب کرنے کہ جو بھی وہ تھے ترکیہ ہم نے اپنا ہے ابھی وہ آرٹیکل چپا ہوا ہے اس نیا دور میں رزا رومی نے چپا ہے تو کہ پرامدل آس فور یئر گوادر سے لے کے جو اب تک لوگوں نے اپنے مدد آپ کے تھے بیس کے قریب لائبریاں بنائی ہے تو لوگوں میں ایک شعور لیر دوڑ گیا اور اس طرف امریکہ سے گورنمنٹ نے بجٹ میں بھی شاید لائبریاں پہ کچھ رکھے ہوئے ہیں تو آل دس کریڈٹ گو ٹو شہید باز محمد کا کل فونڈیشن کہ انہوں نے لوگوں میں ایک ایسے لے پیدا کیا کہ ابھیار بچہ ہر مرد ہر عورت یہ کہتا ہے کہ لائبری لائبری تو ہماری لائبری صرف یہی نہیں کہ فیزیکل لائبری ہے ہماری لائبری ڈیجیٹل لائبری ہے وہاں پہ سیون ٹونٹی فور نیٹ آویلیبل ہے اور ہم نے اچھے لائبریوں کا ڈومین لیا ہوا ہیں وہاں سے مختلف کتابوں کو ایکسس ہے انشاءاللہ ہی ہلپ آپ دی پیپل وی گیٹ دی ڈومین پرام دی ایچ ای سی ہائر ایڈکیشن کمیشن اس کے اس کے جو لائبری اس پہ دس لاکھے قریب کتابیں پڑھے ہیں تو ویرے سون انشاءاللہ ہم لے لیں گے اور حکومت کو میرے بات شاید اتنا اثر نہیں کرے آپ سوافیہ حضرات اگر اس پہ لکھیں اور وہ بات وزیرالہ بھی پڑھتا ہے چیپ سکر ٹی بھی پڑھتا ہے ہم تو صرف نعرے چیخیں لگا سکتے چیخ لگ سکتے ہیں آپ لوگ کی بات بڑی وزن ہے تو آپ لوگ اگر اس پہ لکھیں تو لوگ ایکنان گورنمنٹ بھی لوگ بھی ہمارے مدد کریں گے